اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹریک الڈراؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک پیسٹل فیل ہے جس کے ہم تین سپیڈ کنیکشن اور ساتھ میں کپیسٹر کے کنیکشن بھی کریں گے اور یہ کیسے کرنے سے پہلی میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو اس میں کافی لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ سوٹی سمجھ نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر دوبارہ میں ویڈیو اچھے سے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے تو کیا ہے سب سے پہلی یہ دیکھیں کوئی بھی پنکھوں کو اس میں پانچ وائرز نکلتی ہیں تین وائرز سپیڈ کی ہوتی ہیں اور دو وائرز کو پیسٹل کی ہوتی ہیں جب ہم دوبارہ وائننگ کرتے ہیں تو بعض وائنڈر نکال دیتے ہیں اور دو سپیڈ کی ہوتی سPer سے نکال دیتی ہیں جب بھی آپ وائننگ کھولیں گے تو آپ کو یہ چیز دوتی سے نکلی ہوتی ہیں دو وائرز ایک سائٹ سے نکلی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ تین وائرز دو لن چہence گر میں اور ایک بلیک گر میں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ دو سپیڈ کی جو وائر ہے یہ ہمارے پاس ہیں دو کدر میں ایک بالک ہے اور ایک جو ہے ریڈ ہے اب یا پر آپ نے بات کو سمجھنا ہے بات کو اس لئے ایسے سمجھنا ہے یا پر اسنہ دو وایر ہیں یہ کپسٹرگی دیو یہ ڑلری جو 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 ریڈ وایر ہے یہ کپسٹرگی ہے اور ساتھ مuin Libre ہے جو کمون وایر ہمارے پاس مر سپیڈ ہوگی جو کے بلیک کلرر میں ہے تو ابھی کیا ہے حسن ہے مارے پاس یہ ہوگی ہمارے پاس ایک نمبر سپیڈ ہوگئی یہ جو دو وائرز ہے یہ ہمارے پاس کپیسٹر کی ہو گئی اب یہاں نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہاں پر دو وائرز ہے ایک بلیک ہے اور ایک ریڈ ہے اس میں جو بلیک وائر ہوگی اب آپ نے بات کو یہاں پر سمجھنا یہ دیکھیں یہاں پر جو تین وائر نکالی ہیں اس میں تین وائر دو بلیک اور سوری دو ریڈ اور ایک بلیک ہے یہ جو بلیک وائر ہے یہ ہمارے پاس ایک نمبر سپیڈ ہے جو یہاں پر ایک بلیک اور ایک ریڈ ہے ہمارے پاس جو بلیک ہوگی یہ دو نمبر سپیڈ ہوگی پنکھے کی دو نمبر سپیڈ ہوگی اور یہ جو ریڈ وائر ہے ہمارے پاس یہ ہوگی تین نمبر سپیڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں کنیکشن کیسے کرنے اس کے ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے دو وائر لے لینی جو کی وائر ہوں گی جو ریڈ کلر میں جو ایک سیٹ سے جو ایک کلر کی وائر آ رہی ہیں وہ ہواپ کے پاس پیسٹر کی ہون گی تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ بھی ہم نے یہاں پر ایک جو واہر ہو ہو گیا ہم نے اس کو ساتھ سلایپ ڈال کر ہم نے کپسٹر کی ایک سائٹ پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پر لگا رہے ہیں اس کو فکر بھی میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک وائر ڈوائر کو کپیسٹر کی ایک سائٹ پہ لگا دیا یہ ایک جگہ پہ یہاں پر اگلا کی تھی گئی اب دوسری جو وائر ہوگی اس میں جس کو گانٹ لگی ہوگی یہ وائر جو آپ نے کپیسٹر کی دوسری سائٹ پر لگانی ہے اور ساتھ میں ایک مین وائر لینی جو باہر سے اندر آ رہی ہے ایک وائر آپ نے وہ لے لینی ہے تو کیا کرنے آپ نے دونوں کو آپس میں جوڑ کائر کپیسٹر کی دوسری سائٹ پر لگا دینا ہے اگر آپ کا پنکھا الٹا سیدھا چلے تو آپ نے کیا کر رہے ہیں اس لیڈ وائر سے یہ مین تائر نکال کر دوسری آپ نے جو کپیسٹر کے ساتھ لگائی آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو بھی آپ کا پنکھا سیدھا چل جائے گا اگر آپ کا پنکھا الٹا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں نے اس کے اندر سنیب ڈال دینا ہے سنیب ڈالنے کے بعد میں نے کپیسٹر کی دوسری سائٹ پر لگا دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوسری کپیسٹر کی دوسری سائٹ پر دوسری پوائنٹ پر میں نے جس کے ساتھ پنکھا مارا سیتا چلنا ہے وہاں پر میں نے وائر لگا دی ہے ایک جو لائن کی وائر باہر سے آ رہی ہے وہ وائر اور ایک ساتھ کپیسٹر کی جو وائر آ رہی ہے ریٹ کدر میں وہ میں نے لگا دی اس کو میں اوپر سلیو لگا کے بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد بشک آپ کو اندر کے طرف فول کر لیں بھولٹ کرنے کے بعد اب ہی ہم نے کیا کرنا ہمارے پاس کون سے تین وائر بچی ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ تین وائر بچ گئی ہے ایک جو ہمارے پاس سپیڈ کیا گئی دوسری دو نمبر سپیڈ اور تین نمبر سپیڈ تو ابھی آتے ہیں ہم سوچ کی طرف یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سوچ ہے تو اس سوچ میں آپ نے ان وائر کو کیسے لگا رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پر تین وائر ہیں اور یہاں سوچ کے جو ٹرمینال ہے وہ چار ہیں تو یہ اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے جو والا یہ پوائنٹ ہے یہ والا یہ مہن کا پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہماری لائن کی طرح آئے گی اس کے بعد یہ تین سپیڈ میں آپ کو وہ بھی دکھا جاتا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے لگا رہی ہے تو اپنی یہ جو باہر سے وائر آ رہی ہے دوسری آپ نے اس کو یہاں پر لائن والی جگہ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ میں یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں میں آپ کو یہ کنیکشن کر کے دے رہا ہوں انشاءاللہ بعد میں اس کو سری کر لوں گا لیکن یہ آپ کو دکھانے کی خاطر کسی کنیکشن آپ نے کیسے کرنے ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد ہم نے یہاں پر لائنگ کی جو مہن جو وائر ہے وہ لگا دیا ہم نے سوچ کو اب ہم نے ایک نمبر سپیڈ کہاں پر لگا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو وائر آری جو ہم پر سے تین وائر آری ہماری ہم نے ان میں سے ایک کو لینا ہے یہ ہماری ایک نمبر سپیڈ آگیا اسکو بھی میں نے یہاں پر لگا دینا ہے یہاں پر اس کو میں لگا دیتا ہوں یہ میں نے لگا دی ہے یہاں پر ہماری ایک نمبر سپیڈ لگ گئی لائن کی ہم نے وائر لگا دی اس کے ساتھ ہم نے ایک نمبر سپیڈ لگا دیا آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی سوچ کی جو سٹنگ ہوگی آپ اس سریکے سے لگا نہیں یہ چاہیے یہاں سے لگا دیں ایک نمبر سپیڈ یا یہاں سے لگا دیں تو ابھی دیکھیں یہ دو نمبر سپیڈ لگانی ہی یہاں پر اب دیکھیں یہ دو نمبر سپیڈ ہمارے پاس اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں سنٹر والے پوائنٹ میں تو پھر میں انشاءالاپ کوئی چک کرکی بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے اس کی بقیدہ میں آپ کو سپیڈی چک کروا کر دکھاؤں گا یہ ہم نے لگا دی یہاں پر دو نمبر سپیڈ اب ہم تین نمبر سپیڈ لگائیں گے جو ہمارے پاس ریڈ بار آئے رہی ہے یہ تین نمبر سپیڈ ہوگی ہماری یہ ہماری تین نمبر سپیڈ ہے اب جو یہاں پر ہمارا جو کام ہے سپیڈ کلیکشن کا تھا اور ساتھ میں پیش کر یہ ہماری کلیر ہوگی ہے اب ہم اس کو سیریز میں لگائیں گے اور آپ کو میں چک کر کے دکھاتا ہوں گا آپ نے اس کو کیسے چک کرنا ہے اور دیکھنا کیسے ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ میں نے لگا دیئے یہ ہماری ایک نمبر سپیڈ ہوگی یہ دو نمبر سپیڈ ہے اور یہ تین نمبر سپیڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت آف ہوگئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دیکھیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ابھی میں آپ کو اسی کنیکشن دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آپ میں جو وائر لینی ہے یہ تین وائر آپ کے پاس ایک سیٹ سے ہوں گی اس میں جو ایک کلر ہوگا وہ آپ کی جو دو تار ایک رنگ میں ہوگی وہ آپ کی کپیشٹری ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس یہ ریڈ ہے یہ ہمارے پاس دو کپیشٹری کی وائر ہوگی تو ہمارے پاس آپ نے سبسکرائب سے ہر اس choix کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کی اس پیڈ کے بارے بیاک تو یہاں پر بھی بیاک ہے تو وہ آپ کی دو نمبر اگر اسپیڈ ہوگی ص acres ہیں یہاں پہ مٹ ایک بشترے بیشٹری کیاmosgar یہاں پر بھی دو نمبر سپیڈ ہوگی یہ اس ایک نیکسی نہیں روک ہوگئی وہ ہماری تین نمبر سپیڈ ہوگی یہاں چیکس کو کرے آنے وقی مرحب صاعلی تاکہ ڈھو apare سے ہو رہنا دائیں اللہ آپ سب کامی و ناصر و ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ